السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ضروری مسئلے کے ساتھ آپ کے ساتھ نے حاضر ہوا ہوں کہ کیا قرآن قریب کو رمضان کے مہینے میں پورا پڑھنا ضروری ہے کیا قرآن کو شروع سے پڑھا جائے گا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے کہ قرآن پڑھ رہے تھے شبی براز سے ہم نے کوئی قرآن شروع کیا ہمارے چھ ساتھ بارے ہو گئے تھے اب رمضان داخل ہو گیا تو کیا ان چھ ساتھ پاروحی سے شروع کرنے یا شروع سے قرآن کو پڑھا جائے گا یہ سوال اور دوسرا سوال یہ کہ کیا قرآن کو پورا پڑھنا ضروری ہے رمضان کے مہینے میں یا اگر ادھورہ رہ گیا تو گناہ ہوگا کے نہیں ہوگا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور تین تین چار سال قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھے جاتے ہیں تو جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا جاتا ہے عید قریب ہوتی جاتی ہے تو اب ان لوگوں کو بہت دکت ہوتی ہے جو لوگ جلدی سے قرآن پورا کرنا چاہ رہے تھے اور ان کا قرآن پورا نہیں ہو پایا مثال کے طور پر دو دن باقی ہیں عید کے پارے ابھی دس ہیں پارے ابھی پندرہ ہیں تو اب وہ دوسروں سے پڑھواتے ہیں کہ بھئی میرا قرآن رہ گیا تو مجھے پارے دے دو تو مجھے پانچ پارے دے دو تو مجھے چھ پارے دے دو اس طرح سے کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا پورا قرآن پڑھا جائے گا کیا قرآن کو شروع سے پڑھا جائے رمضان کے مہینے میں ہم پہلے سے قرآن پڑھ رہے تھے تو کیا ان پاروں کو چھوڑ دیا جائے یہ سوال ہوتا ہے آج میں نے اس پر پوری ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کی اس کو سنیے اور اپنے دوستوں کو شیئر کی دیئے مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے رمضان بیچ میں داخل ہو گیا تو اب آپ کو دوبارہ سے قرآن شروع کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ وہی سے قرآن پڑھے جہاں سے آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ اسی قرآن کو مکمل کریں شروع سے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک پڑھنا چاہے تو ایک پڑھیں آپ دو پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں دو پڑھئے تین پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں تین پڑھئے لیکن ایسا نہیں کہ جیسے رمضان اب ختم ہونے کو ہے عید قریب آ رہی ہے آپ کے پارے باقی ہیں تو اب آپ جتنا پارے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے پڑھئے آپ سے نہیں پڑھے جاتے قرآن پورا نہیں ہویا آپ کا دوسرا قرآن چل لہا تھا تیسرا چل لہا تھا وہ قرآن آپ کا پورا نہیں ہوگا پارے بہت زیادہ ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جتنے پارے آپ کے ہو گئے ہیں اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا اس کے بعد عید کے بعد میں آپ وہیں سے قرآن کو شروع کر دیں ایسا نہیں ہے کہ بھئی ان پاروں کو پورا کرنا ضروری ہے عورتیں اور مرد حضرات کیا کرتے ہیں خاص طور سے عورتیں یہی کرتی ہیں کہ وہ دوسری عورت سے پارے پڑھائیں گی کہ میرا قرآن عدورہ ہے اس کو پورا کرا دو جلدی سے اگر گھر میں بیٹی ہے تو بیٹی سے کرا رہی ہے گھر میں بیٹا ہے تو بیٹی سے کرا رہا ہے کہ بھئی وہ میرا قرآن رہ گیا تین پارے رہ گئے تم اس کو پڑھ دو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کے پارے رہ گئے ہیں کوئی بات نہیں عید کے بعد آپ ان کو پورا کر لیں پورا قرآن کرنا یہ ضروری نہیں ہے رمضان کے مہینے میں آپ سے ہو رہا ہے تو کریے دوسرا قرآن آپ پر رہ گیا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے ایسا نہیں ہے کہ دوسروں سے لیا جائے گا یہ حرکت مناسب نہیں ہے اس لیے آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں امید ہے کہ آپ کے لئے کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ